خیتی میں الگ طریقے سے کیسے ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہے کیا ہم بہت جاری کھاڈ ڈال کے بہت جیدہ فسل نکال دیں گے یہ طریقہ صحیح ہے نہیں میں آپ کو بھی ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں اس میں کیا کیا پریکٹیسز پہلے جن سے لے کے ابھی ترقی کی ہیں جو کہ ایک سو آٹھ دن کی کاؤپ ہو چکی ہے کس طریقے سے اس میں کیا کیا گیا ہے وہ میں آپ کو انفروم کرتا ہوں طریقے سے کام کرنا سب سے ضروری ہے ہم نے کس طریقے سے اپنے بجت کرنی ہے کیسے ہم نے عمدری بڑھانی ہے خرچ کم کر کے وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے ضروری نہیں کہ ہماری سوائل کی کنڈیشن اچھی ہے اس کے بعد ہمیں فٹلائزر کی ضرور تھوڑی کم ہے نوگر ہم دے ضرور سے زیادہ رہے پیسہ ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائل بھی خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کس طریقے سے منیج کرنے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹیکنکل ہم لوگ ساری انفرمیشنز پروائیڈ کرتے رہتے ہیں جو بھی چیز سمبھو ہے کہ کس طریقے سے کیا چیز کی پیکٹس کس سمبھو پر کیلے ہے جس سے کہ ہماری فصل اچھی بن سکے امید کروں گا یہ جو ویڈیو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں اس میں کئی چیزیں امپورٹنٹ ہے کس طریقے سے پیکٹس کرنی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے گوبر کی خات کا پریوگ جانا کرنا ہے اگر جیوک خات ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم پریزمٹ شگر کے انڈسٹری سے پریزمٹ دینے اسے ڈی کمپوز کر کے ہم یوز کریں ڈی کمپوز کرنے کا مطلب اسے ہم پچا لیں ایک سال پرانی ہو جائے بارش کے بعد اگر پریوگ کریں تو بہت اچھا ہے اور جنے کاربن مینٹین کرنا سوائل کا بہت امپورٹنٹ ہے جتنا اچھے سے ہمارا سوائل مینٹین ہوگا اتنا ہی بینیفٹ ہمیں رہے گا اب سر کسان پوچھتے ہیں کہ آپ ڈوزنگ کیا کرتے ہیں ڈوزنگ ہر ایک جگہ کے الگ لگ رہتی ہے مہاراست کی الگ ہے مدھے پردیش کی الگ ہے کرناٹکا کی الگ ہے اتر پردیش پنجاب ہریانا سب کہیں کے الگ لگ ریکممینڈیشنز ہوتی ہیں آپ کی سوائل کی کتنی کیا ریکممینڈیشن ہے اس کے ٹوڑنے کی سوائل فرٹلائزرز رہتے ہیں اب میں آپ کو ریکممینڈیشن مدھے پردیش کی یا مہاراست کی رہے دوں آپ یوٹی میں یا پنجاب میں یوز کریں تو ہو سکتا آپ کی فصل بننے سے جانا نقصار میں گلد ہے ہوتا کہ مہاراست میں سوائل ایک یا دو فٹ کی رہتی ہے اور نیچے کا پورشن راپ کر رہتا ہے مطلب ہار رہتا ہے یہاں پر ہمارے پاس نیچے تک سوائل ہے وہاں کی ریکممینڈیشن یہاں کی ریکمینڈیشنز میں بہت فرق ہوتا ہے یہ ابھی آپ کو میں جو پروپ دکھانے جانا ہوں اس میں کیا کیا پریکٹس ابھی تک کیا ہے وہاں پوری انفرمیشن دے رہا ہوں اس میں ایک سو آٹھ دن کی پروپ ہے کس طریقے لگی آپ کمنٹ کر کے میرے کوئی انفروم بھی کریں گا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پروپ ہے تو میرا نمبر 9161387121 ہے جو بھی 24x7 آم دیلتا ہے آپ کال کر کے میرے سے باب بھی کر سکتے ہیں یہ جو پروپ آپ دیکھ رہے ہیں 0238 ورائیٹی ہے خیت کو کیسے تیار کیا گیا سب سے پہلے اس میں دھان تھے دھان کی جتنا بھی ویس تھا اس کو ہم نے بیچ میں ملچ کر دیا دھان کے ویس کو ملچ کرنے کے بعد اس میں گوبر کی خات ڈالی گئی گوبر کی خات کو مکس کر کے اس میں ڈہچہ لگا دیا گیا ڈہچہ ہم نے پھر سے جب تیار ہو گیا ہمارے نوٹس اس میں اچھے سے بن گئے اس کو ہم نے کھیت میں ہی گڑا دیا گڑانے کے بعد سپٹیمبر میں ہم نے کھیت تیار کر کے بارش ہونے کے بعد میں اچھے سے تیار کر کے ہم نے اس کو کھیت میں گڑنا لگایا گڑانے میں بیسل ڈوس ہم نے دو بیک ایسس پی پچیس کلو ڈی اے پی دس کلو یوریا اور پچیس کلو پوٹاش ففرونیل آٹھ کلو سلفر تین کلو کا پریوک کیا شیٹ ٹیٹمنٹ ہم نے بہت ہی باریکے سے سنگل برڈ کی کری ہیں کاربینڈا جیم منکو زیب سے دو سو بیس گرام پر ایکر کے نیر باؤٹ سنگل برڈ پیرڈ رو ٹرنچ ویدی سے ہم نے یہ گڑنا لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جدر سے پہلے لگا وہ گڑنا جارا اچھا دیکھ رہا ہے جہاں بات میں لگا وہ تھوڑا ویک ہے ہوا کیا بارش ہونے کی کرن تھوڑا سا گیپ آ گیا اس کے کرن ہمیں تھوڑا لاس واہ جو پلوٹ ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ورائٹیز بھی ڈیفرنٹ ہے یہ جو ورائٹی آپ کو دیکھ رہی ٹو تھری ایٹ ہے یہ سوئنگ ہونے کے بعد ہمارا جیسی گنہ جمع ہے ہم نے گنے جمعنے کے پسچا جیسی دو یا تین پتی کا گنہ ہو گیا دس سے بارہ کلو یوریا کی ڈوزنگ ہم نے گوبر کی خاد میں ملا کے یوز کی گوبر کی خاد میں ملا کے ہم نے پانچ کلو کیلشم نیٹریٹ بھی دیا کیلشم نیٹریٹ دینے کے بعد اس میں ہلکی سی باریک سچائی کر دی گئی ہے سچائی کرنے کے بعد میں پلوٹ کو چھوڑ دیا گیا جیسی اس میں بطر آئی یعنی کی کراپ کھیت میں چلنے لیکس تھی تھی بنی ہم نے اس میں کدار سے گڑائی کر آئی کدار یا جو بھی آپ کیا implement جس سے ہم لوگ ہلکی نندائی یا گڑائی کر سکتے ہیں جس سے کی نیچے کی زمین تھوڑی پولی ہو جائے کئی جنہیں بیل ہل سے بھی چلا لیتے ہیں کئی جنہیں منی ٹریکٹر سے چلا لیتے ہیں جیسے بھی آپ کے سادھانو وہ ڈوزنگ ہونے کے بعد جیسی ٹیلڈنگ فیس آنی شروع ہو رہی ہے تو ہم نے ایک سپری کی نائنٹین نائنٹین ایک ہم نے سپری کٹ تیار کری ہوئی ہے اگر وہ نہیں بھی آپ کو مل پا ہے اس میں نائنٹین نائنٹین ہے ٹوینٹی 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 نیک کا کامپننٹ ہوتا ہے پلس اس میں آپ کا پوٹیشم ہیومیٹ انریچ رہتا ہے یہ کراپ آپ سائٹ میں دیکھ رہا ہے یہ تھوڑی سی لاس کی لگی ہوئی ہے جو کہ جانوروں نے نقصان کر دیا اس کو اس کے تھوڑی ویک دیکھ رہے تھی یہ سیکنڈ جو پلوٹ آپ کو دیکھ آرہا ہے آئی آئی ایس آر آئی سی آر آئی ایس آر کے ثرو یہ پروڈیکٹ ہمارے ہمارے فارم پہ لگایا گیا ہے ڈاکٹر ایڈی پاٹھک ڈاکٹر اے کے شاہ کے نردیش کے حساب سے ڈی سیو ہمارے ڈسٹرک کین آفسرز ڈسٹرک میجسٹریٹ سارے انوالو ہے یہ پلوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورائٹی ہے چورانوے ایک سو چوراسی یہ لکھنو سی او ایل کے چورانوے ایک سو چوراسی ہے جو سنگل برڈ ڈیڑھ فٹ کے ڈسٹرنس سے ہم نے سنگل لائن میں لگائی ہے یہ پلوٹ تھوڑا لیٹ لگا ہوا ہے اس کی سوئنگ ڈیٹ اکٹوبر فیفٹین سے سٹارٹ کری گئی تھی یہ پلوٹ میں بھی سیم ساری پریکٹیسز کری گئی ہے سپری آپ پہلے کرنے کے بعد میں سیکنڈ سپری ہم نے جیرو باون چوتیس آٹھ سو گرام ایک کلو یوریا پوٹیشن میمیٹ سو گرام کی سپری کری ہے پلس اس میں ہم نے فنگی سائیڈ ایڈ کیا تھا ہنڈڈ گرامز ایم سوئنٹی فائیف ویسے ریکمینڈیشن ٹو فائف ہنڈڈ گرامز کیا بھر کوئی ضرورت نہیں تھی اس لئے ہم نے ہنڈڈ گرامز یوز کیا اور ہنڈڈ گرامز ہم نے سلفر کا یوز کیا یہ یہاں سے ورائٹی ہے آپ کی یہ انٹھانوے زیرو چودہ سیو اٹھانوے زیرو چودہ ورائٹی سٹارٹ ہو رہی ہے یہ بھی سنگل برڈ ایک فٹ کے ڈسٹنس سے لگایا گیا اس میں بہت ہی ہیوی ٹیلنگ رہتی ہے یہ تھوڑا کروپ لیٹ لگا ہوا ہے جس میں کی تھوڑا سا ویگ دکھ رہا ہے یہ لاسٹ والا جو آپ کو کروپ دکھ رہا ہے یہ بھی سیم ٹائم کا ہی لگا ہوا ہے یہ کروپ کی وششتہ ہے کہ یہ پہلے دھیرے چلتی ہے مگر جیسی اچھا ہے موسم ٹھکتا ہے وہاں پہ ہمارے ٹیمپریٹر سمیں تین ڈگری کا سینٹی گریٹ چل رہا ہے تھنڈ کافی زیادہ ہے اس لیے تھوڑا کروپ رکا ہوا ہے جیسی تھنڈ کتم ہوتی یہ ایک دم سے بوسٹ اپ ہوگا دھنے بات جی